اسلام علیکم فرینز ویلکم ٹو مائی چینل سیلف ٹیکنیشن دوستو آج کیسی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اے سی انڈور یونٹ کو آپ بغیر اتارے کس طریقے سے کرین واش کر سکتے ہیں جس سے آپ کے اے سی کی کولنگ بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور ساتھ ساتھ اس کی ایر تھرو بھی بڑھ جائے گی دوستو ہوم امپلائنسز کو رویر کرنے کی ہر طرح کی ویڈیوز آپ کو اس چینل پر ملتی رہیں گی تو گھر کی چیزوں کو خود ٹھیک کرنے کا شوق رکھنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میکینکس کو دی جانے والا ٹائم اور پیسے بچا سکے تو آپ نے اے سی کو صاف کرنے سے دس منٹ پہلے اون کر دینا ہے اور دس منٹ چلا کے اس کے بعد اس کو بند کر دینا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اے سی کی جو ڈسٹ ہے اس میں کافی زیادہ آپ کو نمی فیل ہوگی یہ دیکھیں اس میں کافی زیادہ نمی آگئی ہے تو اس کو اب صاف کس طریقے سے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک ٹود پریش لے لیں آپ اور ساتھ ایک ڈبہ لے لیں دبے میں تھوڑا سا پانی ڈال لیں بریش سے اوپر سے نیچے کی طرف آپ ڈسٹ کو صاف کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ بریش کو پانی میں صاف کرتے جائیں آپ نے آہستہ آہستہ اوپر سے نیچے کی طرف بریش کو لگاتے جانا ہے اور اس کی ڈسٹ کو صاف کرتے جانا ہے تو آپ نے ایک چیز کا خیال لکھنا ہے کہ بریش کو زیادہ دبا کے نہیں لگانا تاکہ اس کی جو فینز ہیں وہ ٹیڑی نہ ہو تو آہستہ آہستہ سے بلکل آہستہ آہستہ سے آپ نے بریش کو لگاتے جانا ہے کیونکہ ڈسٹ اس کی کافی زیادہ نمی کی وجہ سے بہت ہی نرم ہو جاتی ہے تو آپ کو زیادہ زہر لگانے کی ضرورت نہیں ہے وہ بلکل آسانی سے اتر جائے گی تو اس کے بعد اس کو واش کیس طریقے سے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ مکینکس سے اس کی سروس کروائیں گے تو آپ کو کافی زیادہ چارجز بے کرنے پڑتے ہیں تو یہ صرف اور صرف تین چار منٹ کا کام ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس میں تو آپ اس کو بلکل آسانی کے ساتھ کر لیں گے اور اس کے بعد اس کی آپ دیکھنا کہ کولنگ بھی کافی زیادہ بڑھ جائے گی اور اس کی تھرو بھی کافی زیادہ بڑھ جائے گی تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو واش کیس طریقے سے کرنا ہے آپ نے ایک پانی والی بوتل لے کے اس کے ڈھکن کے اوپر چھوٹے چھوٹے کو تین چار سراہ کر لینے تو اس کو بلکل آہستہ آہستہ سے آپ نے دبانا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں تو جو پانی نیچے اس کا گرے گا وہ ڈرین پائپ میں سے ہوتا ہوا آپ کا پانی نیچے آجائے گا اور آپ کا جو انڈور یونٹ ہے وہ بہت زیادہ بلکل صاف ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے آہستہ آہستہ سے اس کی جو الیکٹرک کیٹ ہے ایک سائیڈ پہ اس کو آپ نے تھوڑا سا بچا کر رکھنا ہے وہ ایک سائیڈ پہ ہے اس کے اوپر پانی نہیں آپ نے ڈالنا تو اس کے علاوہ جو یہ والی لیفٹ سائیڈ والی سائیڈ ہے اس کی اس کو آپ آسانی کے ساتھ اس طریقے سے واش کر سکتے ہیں اور اس کا جو پانی ہے وہ ڈرین پائپ سے ہوتا ہوا نیچے نکل جائے گا وہ ساری ڈسٹ نیچے چلی جائے گی جی تو اس طریقے سے ایسی کو کلین واش کرنے کے بعد آپ کو واضح طور پر فیل ہوگا کہ آپ کے ایسی کی کولنگ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی ایتروں بھی بڑھ گئی ہے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں